السلام علیکم ناصرین پیارے ناصرین ایک کاؤں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جہاں پر قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھی اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جائے کرتا ہے وہاں پر کچھ ہی مسلمان تھے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ان میں سے ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا اور کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں کی سردار کی ایک لوٹی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا اس سردار کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی وہاں پر خریب لوگ صرف مسلمان تھے اور تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا تھا سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے خریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی تمام مسلمان اس سے بہت پریشان تھے وہ لوگوں کو خلام بناتی مصدور بناتی اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نسائے کرتی تھی اس بستی میں اکہ دکہ مسلمان تھے جن کا کوئی بھی حال نہیں پوچھتا تھا کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں تھا جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم بے حد زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بڑھے شخص نے اللہ تعالیٰ کی حضور گرگڑا کر دعائیں کی کہ یا اللہ ہماری چند نسلے جو یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے اس سردار کی بیٹی نے ہمارا جھینا دشوار کر دیا ہے یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے یا اللہ ہمارے لئے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادوگرنی کو یعنی سردار کی بیٹی کو ہرا بھی سکے اللہ رب العصد نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرما لیا اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسی بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا ان کافیروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا بڑی شان سے وہ چلتا ہوا سفر کر رہا تھا اچانک ایک زہریلا سامپ اس کے سامنے آ گیا اس زہریلا سامپ نے خریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلا سامپ کاٹ کر چلا گیا وہ فوراں اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو آس پاس کی بڑے بڑے حکیموں کو بلائے گیا لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں وہ سارے ناکام رہے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں فیلتا جا رہا تھا لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی ایک اللہ والے وہاں پر آ گئے انہیں تو اللہ پاک نے اسی مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹ کھٹ آیا ناکروں نے پوچھا تم کون ہو تمہیں کس سے ملنا ہے اس اللہ والے نے کہا کہ کیا یہاں کی سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے ناکر کہنے لگے تمہیں کیسے پتا کہ انہیں سامپ نے کٹا ہے تم تو ہمیں یہاں اجنبی معلوم دیتے ہو ہم نے تمہیں آج تک یہاں پر دیکھا نہیں اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلی سامپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہے ناکروں نے کہا تم کون ہو اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے کی گرس سے آیا ہوں وہ ناکر اللہ والے کی حالت کو دیکھ کر ہسنے لگے کیونکہ آپ نے فٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم دیتی تھے وہ ناکر کہنے لگے تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہماری سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور تم جیسے غریب سے وہ بھلا اپنا علاج کیوں کروائیں گے درویش نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو وہ خلام کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں ناکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا باہر ایک غریب آیا ہے ہلیے سے فقیر معلوم دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی کے ساتھ فیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر فینک دوں گا اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے اس کو اندر بلاؤ جب وہ اللہ والے اس گھر کے اندر آئے تو دیکھا سردار زہر کے درد سے تڑپ رائے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رائے وہ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں سامپ نے کٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے دھوک دیا اور فوراں ہی وہاں سے بھاگ گئے اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے کمرے میں آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس جگہ پر دھوک دیا جہاں پر سامپ نے کٹا تھا اور بھاگ بھی گیا اس کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکا سردار کی بیٹی خصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے گستاخی کی ہے اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں تھوک کو ساف کرو میں ابھی اسے گرفتار کراتی ہوں لیکن جیسے ہی حکیم نے تھوک کو ساف کرنے کے لیے رمال پکڑا تو یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے رک گیا اس نے انگلی سے تھوک کو سامپ کے کٹنے والے جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا سردار کی بیٹی کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو مل رہے حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراں زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا جو ٹانگ کٹنے کی قابل تھی وہ ٹانگ بلکل پہلے والی حالت میں آ گئی اور پوری ٹانگ جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصل رنگ پر آ گئی اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا بھائی وہ تو ہمارے لیے مسیحہ ہے تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا جاؤ انہیں میرے پاس لے کر آؤ انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا گاؤں کے سردار کے کہنے پر ساری سپاہی ان اللہ والے کو ڈھوننے کے لیے نکلے وہ لوگ چاروں طرف فیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو اس اللہ والے کا پتا نہ چلا پھر جب سپاہی تلاش کرتے ہوئے جنگل میں داخل ہوئے وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا وہ خور سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس کا سجدہ کر رہے خیر عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا وہ کہنے لگا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں میرے لوگوں نے آپ کی بہت بیستی کی ہے لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی اس کے لیے میں معجرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور یاربی گھوڑا قبول کیجئے اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ گھوڑا اور یہ لباس بہت قیمتی ہیں تو کیا میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھانس کٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا گاؤں کی سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں گھوڑے کے ساتھ ہم نوکر بھی آپ کو دیں گے اللہ والے نے کہا اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی مگر ایک شرط ہے آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا میرے سپائیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں تک ہماری معلومات ہیں ہم بدوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے یعنی آپ مسلمان ہیں اس لئے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اللہ والے نے کہا مجھے ایک بات بتائیے آپ مجھ بھی سب کچھ دیکھ رہے اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا سردار نے جواب دیا اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ ہوا تو رونا پھر آپ کو ہی پڑے گا اللہ والے نے پھر مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنی پوری دولت اپنی بیٹی حتیٰ کی یہ سب چیز آپ اپنے پاس واپس رکھ لو میں خوش ہوں میں مسلمان ہوں اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے میرا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ہرگی جیسا نہیں کر سکتا اور ہاں میں اپنی درویشی میں ہی بہت خوش ہوں اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا تھا میرا وہ مقصد پورا ہو جائے گاؤں کے سردار نے پوچھا آپ کا کیا مقصد ہے اللہ والے نے کہا یہاں کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے بس اللہ کی مدد سے انہی کے لیے آیا ہوں یہ کہہ کر وہ اللہ والے وہاں سے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کے لیے کہا اور کہنے لگا میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا تم کو ہر طرف سے جانچا اور پرکھا لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے کیا کیا تم جانتے نہیں ہو ہم کتنے طاقتور ہیں ہماری بیٹی اپنے عمل میں کتنی ماہر ہے وہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی کے ابھی جنگری جانور بھی بنا سکتی ہے اللہ والے نے کہا اس نے جانور تو کمسوٹ لوگوں کو بنایا ہے یہ مجھے جانور بنا کی دکھائے اس سے پہلے کی گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو اللہ والے نے جادو کرنی پر ایک ایسی پھوک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں جتنی بھی انسان کھڑے تھے وہ سب میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی تو اسی وقت انہوں نے اس کے موہ پر تھوک دیا تھوکنے کی دیری تھی کہ وہ جلنے لگی وہ تھوک کیا تھا تیزاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دورتا ہوا آیا ان کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حسرت اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دو میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں ہم یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہمارے دین میں جرب اور ظلم نہیں ہے اور اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر صدر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ کی بارکاہ میں دعا کروں گا وہ سردار کہنے لگا ہاں ہاں میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی تو پھر یہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گی اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں آج سے آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی بس آپ اسے دوبارہ انسان بنا دیں اللہ والے نے اس چھپکلے پر دوبارہ سے پھوک ماری اور پھر وہ انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا اور وہ کہنے لگی کہ میں آج اپنے باپ کی ساتھ آپ کے دستی مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ سب آپس میں مل جھل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے اور پھر یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر اس بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا پھر سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نگاہ کرا دیا اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان خائم ہو گیا پیارے ناصرین مذہب اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا مذہب ہے جس سے اپنے تو اپنے خیر بھی متاثر ہوئے اس کے بخیر نہیں رہ پاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو مذہب اسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے اور اسلامی کے مطابق اپنی زندگی کو اگزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو پیارے ناصرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کی یہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائی ہے کمنٹ بوکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ